بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چلے آپ کی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میتھی کے فوائد تو چلیں جی وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جو میتھی ہے وہ ہمارے جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے بالوں کا جھڑنا بند کرتی ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو آپ میتھی کو پیس کر بالوں میں لگائیں یہ بالوں کو لمبا اور گھنا سیاہ کرتی ہے تو میتھی کو سکانے کے لیے یہاں پہ آپ نے میتھی لے لینی ہے یہاں پہ میں نے لے لی ہے پانچ کلو میتھی اور جب میتھی پھولوں کے اوپر آجائے تب آپ نے میتھی کو سکانا ہے کیونکہ تب اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ میتھی پھولوں پہ آ چکی ہے مارچ کے مہینے میں مارچ کی یہ پندرہ طریق سے پھولوں پہ آ جاتی ہے تو آپ نے میتھی کو لے لینا ہے اور میتھی کو آپ نے کاٹ لینا ہے تو شگر کے مریضوں کے لیے میتھی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ میتھی کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں روزانہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میتھی کے استعمال سے آپ کی بڑی ہوئی شگر کنٹرول میں رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے میتھی کو کاٹ لیا ہے اگر میتھی کے اندر مٹی ہے دھول ہے تو آپ نے میتھی کو اچھی طرح سے پہلے دھول لینا ہے تو یہاں پہ ہماری میتھی صاف تھی بالکل اور اس کے اندر ذرا بھی مٹی نہیں تھی تو اس لیے ہم اسی طرح سے اس کو سکائیں گے تو میتھی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفیدہ اور یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے تو چلیں جی یہاں پہ آپ نے میتھی کو دھوپ میں لے آنا اور کوئی بھی آپ نے کپڑا بچھا لینا یا پھر کوئی بھی آپ نے شیٹ بچھا لینا ہے تو دھوپ میں آپ نے یہ بچھا کے اس کے بعد آپ نے میتھی کو دھوپ میں پھلا دینا ہے اچھی طرح سے اگر میتھی گی لی ہے تو آپ نے اس کا پانی اچھی طرح سے نکال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے میتھی کو پھلا دینا ہے تو آپ نے لازمی دھوپ کے اندر میتھی کو خوشک کرنا ہے نہ کہ آپ نے اسے چھاؤں میں کرنا ہے چھاؤں میں خوشک کرنے سے میتھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے لازمی سنا ہوگا کہ قصور کی میتھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے قصوری میتھی سے کہا جاتا ہے تو قصوری میتھی آپ لازمی گھر پر بنائیں کیونکہ باہر کی جو قصوری میتھی ہوتی ہے اس کے اندر وہ سب کچھ ڈنڈل وغیرہ سب کچھ کار دیتے ہیں تو اس لیے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی ہے تو گھر پہ آپ بہت ہی آسان طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں تو میتھی کی سبزی کھانے سے آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے میتھی کا استعمال ویٹ لوس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس کا استعمال سے چربی کی جو مقدار ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے تو جب میتھی اچھی طرح سے سوکر خوشک ہو جائے تو آپ نے کسی بھی بیگ لے لینا ہے شوپر لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے میتھی کو ڈال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرہ لگا دینی ہے تو میتھی آپ کی بلکل خراب نہیں ہوگی سالوں سال تک یہ چلے گی تو کسوری میتھی کا استعمال آپ پکوڑوں میں کریں پکوڑوں میں اس کا استعمال کرنے سے پکوڑے کرسپی بنتے ہیں اور اس کا استعمال آپ کڑی میں کریں کڑاہی جو بنائیں آپ چکن کی مٹن کی اس کے اندر کریں بہت ہی زیادہ یہ فلیور اس کا مزے کا آتا ہے اس کے اندر تو چلیں جی امید کرتی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیاں اتا کرے آپ کے رزق میں دھیڑوں دھیڑ برکت اتا کرے آپ کو مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کی حاضری نصیب کرے آمین سم آمین تو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ